جب انیس رمضان کا دن گزرنے لگا تو امام علی علیہ السلام نے اپنے بیٹے حسن سے کہا اے حسن اب انسانوں میں سے کوئی بھی میرے حجرے میں نہ آنے پائے کیونکہ جنات و فرشتے مجھ سے ملاقات کو آ رہے ہیں امام علی علیہ السلام کے حجرے کو بند کیا گیا اور کائنات کے تمام جن فرشتے امام علی علیہ السلام کی زیارت کو حاضر خدمت ہوتے ہیں ایک ایک جن آپ کے قدموں کو چومتا جاتا ہے ایک ایک فرشتہ آپ کے زخم کو دے کے انسانوں پر حیرت کرتا جاتا ہے کہ اتنے میں آپ نے زافر جن و میقائل کو طلب کیا زافر جن اپنے قبائل کے ساتھ امام علیہ السلام کے حجرے میں داخل ہوتا ہے اور حضرت میقائل تمام رزق کے فرشتوں کے ساتھ آپ کے قدموں تک آ پہنچتا ہے پھر مولا فرماتے ہیں اے زافر و میقائل آج سے دو ذمہ داریاں میں تجھے دیتا ہوں ایک میرے چاہنے والوں کے لیے اور دوسری میری بیٹیوں کے لیے زافر عرض کرتا ہے اے میرے مولا کونسی ذمہ داری امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب بھی میرا کوئی چاہنے والا کسی شیطانی جن یا پریشانی میں مبتلا ہو اور وہ ناد علی پڑھ کر اللہ سے مدد طلب کریں تو تم اپنے قبائل کے ساتھ اس کی حفاظت کے لیے پہنچ جانا اس کو تمام پریشانیوں مسیبتوں اور شیطانی جنات سے بچاتے رہنا پھر آپ میقائل سے مخاطب ہوتے ہیں کہ اے میقائل اگر کوئی مال دنیا کے لیے پریشان ہو اور ناد علی پڑھ کر اپنے رزق میں فرامانی کے لیے دعا مانگے تو تم غیبی امداد کے ساتھ اس کی نصرت تک پہنچنا میقائل و زافر تسلیم خم ہوتے ہیں پھر آپ فرماتے ہیں اے میقائل و زافر انقریب میری اولاد کو کربلا کے بیدان میں بے جرم و خطا قتل کیا جائے گا اس کے بعد میری بیٹیوں کو رسیوں میں قید کر کے کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا اے زافر تم قدم قدم پہ میری اولاد کے پہرے دینا اور اے میقائل تم خدا کی قدرت کو تھامے رہنا نعمتوں کو برساتے رہنا اور تمام مخلوقات کو یہ بتانا کہ ہم اہل بیت اللہ کی رضا میں راضی ہیں تھاکہ قیامت برپا نہ ہو فرشتوں اور جنات میں سوک برپا ہو گیا تمام سر پیٹنے لگی اور یوں امام علی سے جادت لے کی رخصت ہوئی سلام ہو قائنات کے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر